بولی ووڈ میں 1960-70 کے دشک میں کئی ایکٹریس نے اپنی جاندار ایکٹنگ اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا اسی دور میں ایک نام فینس کی جبان پر چڑھ چکا تھا لینہ چنداورکر لینہ اس دور میں ہیما مالینی اور ممتاج جیسی ہی بڑی ایکٹریس مانی جاتی تھی لینہ نے سرفروش پیارا جن بھی ہے یاروں کا یار قید ایک محل ہو سپنوں کا جیسی فلموں میں کام کیا تھا لینہ کی جندگی میں کئی اتار چڑھاوائے لینہ کی انڈسٹری میں انٹری ایک فریش فریش کمپٹیشن کے جریعے ہوئی تھی لینہ کمپٹیشن جیت تو نہیں پائیں لیکن ان کے انڈسٹری میں آنے کے راستے یہی سے بننے شروع ہو گئے تھے پہلے لینہ نے ایڈز میں کام کیا اور پھر فلموں کی اور رکھ کیا لینہ نے اپنے فلمی کریہ کی شروعات فلم من کی میت سیکھی تھی جس میں ان کے ساتھ سنیردت تھے لینہ کی ایکٹنگ کو دگگج ایکٹریس نرگس نے نوٹس کیا تھا فلموں میں لینہ کو وہی لے کر آئیں فلموں میں جب ان کا کریہ ہنچا یا چھو رہا تھا تب پسنل جندگی کافی اتار چڑھاو سے گجر رہی تھی لینہ جب پچیس سال کی تھی تب ان کی شادی سدھارت بندود کرسے ہوئی شادی کے بعد لینہ نے فلموں سے دوری بنا لی شادی کے کچھ دن بعد ہی لینہ کے پتی دنیا کو الویدہ کہہ گئے دراصل سدھارت کو گلتی سے گولی لگ گئی تھی پتی کی موت کے بعد لینہ ڈپریشن میں چلی گئی لوگ انہیں مانگلک تک کہنے لگے اس سے پریشان ہو کر لینہ سوسائیڈ کا من بنا چکی تھی تب ہی ان کی جندگی میں مشہور سنگر کشور کمار کی انٹری ہوئی کشور کمار کے آنے کے بعد لینہ اپنے گم سے اُبرنے لگی انہیں کشور کمار کا مست مجاج کافی پسند آیا دونوں ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے لینہ کشور سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن لینہ کے پتا نے منع کر دیا اس کی وجہ تھی کہ کشار پہلے ہی تین شادیاں کر چکے تھے لینہ کے پتا کو منانے کے لیے کشور کمار ان کے گھر پر گئے اور باہر دھرنے پر بیٹھ گئے دھرنے پر بیٹھے کشور کمار جوڑ جوڑ سے گانے لگے نفرت کرنے والوں کے سینے میں پیار بھر دوں یہ گانا فلم جانی میرا نام فلم کا تھا کشور کمار کے اس گانے سے لینہ کے پتا کا دل پگھل گیا اور وہ شادی کے لیے تیار ہو گئے تیس سال کی عمر میں لینہ نے پچاس سال کے کشور کمار سے شادی کر لی لیکن دونوں کا رشتہ سات سال ہی چل سکا انیس سو ستاسی میں کشور کمار کی موت ہو گئی سینتیس سال کی عمر میں لینہ پھر ودھوا ہو گئی لینہ اور کشور کے ایک بیٹا سمیت کمار ہے کشور سے شادی کے بعد لینہ نے فلموں سے بھی دوری بنا لی تھی کشور کے ندھن کے بعد لینہ پھر کبھی فلموں کی اور واپس نہیں لوٹی جانکاری اچھی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں